والگائز تو فائنلی آپ سے کچھ منٹوں کے اندر اے ایڈ بیو کے سال کا one of the biggest پیپر بیو اے ایڈ بیو فل گئر شروع ہونے والا ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم یہاں پر پانچ ایسے ریسلرز کی بات کریں گے جو اے ایڈ بیو کے فل گئر پیپر بیو پر ڈیبیو کرنے کے لیے پوری طرح سے فری ایجنٹ ہے بل پہلا نام جو اے ایڈ بیو کے فل گئر پیپر بیو پر ڈیبیو کرنے کے لیے فری ایجنٹ ہے وہ یہاں پر سین مکمین دے گائز یہاں پر سین مکمین کے اے ایڈ بیو میں ڈیبیو کے رومر کافی لمبے ٹائم سے چل رہے گئے اور ہو سکتا ہے آج فل گئر کے اوپر سین یہاں پر فائنلی ان کا ڈیبیو کرے سین مکمین کے بعد دوسرا مہار جندر محل کا ہے گائز یہاں پر جندر محل کے بھی اے ایڈ بیو میں آنے کو لے کر جندر محل نے کافی سارے انٹرویو میں بات کی گئے اور ساید یہاں پر اے ایڈ بیو کے اوپر وہ ان کا ڈیبیو کر سکتے گئے پر جندر محل کے بعد دیفنیٹلی یہاں پر رائی بیو وہ بڑا نام ہوگا جس کے اے ایڈ بیو میں آنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں کیونکہ رائی بیو خود یہاں پر کافی بار یہ بول چکے گئے کہ وہ اے ایڈ بیو پر آنا چاہتے گئے اور دیکھنا دلجسپ ہوگا کہ اے ایڈ بیو رائی بیو کو سائن کرتے ہیں یا نہیں بڑ اس کے علاوہ ہال آف فیمر کارٹ اینگل ایک بڑا نام ہے جو آلڑی یہ کنفارم کر چکا ہے کہ پچھلے تین سالوں میں دو بار اے ایڈ بیو کے دوارا کارٹ اینگل کو کانٹر آفر دیا گیا ہے اور دیکھنا دلجسپ ہوگا کہ کارٹ اینگل یہاں پر اے ایڈ بیو کے اوپر ڈیبیو کرتے ہیں یا نہیں بڑ گائج اس کے علاوہ ڈیفنیٹلی بیکی لینچ اور گولڈ برگ دو ایسے رسلر ہیں جو یہاں پر رسلنگ بیجنس کے اندر کرنٹلی فری ایجنٹ ہے بڑ ان دونوں کے اے ایڈ بیو میں آنے کے چانسز بہت ہی کم ہے کیونکہ اس چیز کو لے کر ریپورٹ آ رہی گئے کہ یہ دونوں ڈیبیو کے اوپر ریٹرن کریں گے والا اب یہ تو فل گیر کو دیکھ کر پتا چلے گا کہ آج یہاں پر کوئی ڈیبیو ہوتا ہے یا نہیں موسیقی